ہیلو دوستوں آپ سبھی کا میرے چنل پر سواگت ہے تو آج ہم ایک کب بیسن اور تھوڑے سے سبجیوں سے بہت ہی ہیلتھی اور تیشٹی کوئی کناستہ بنائیں گے اس کے لیے یہاں میں نے ایک کب بیسن لی ہوں یہ بلکل باریک والا بیسن ہے اور یہاں میں نے گھر کے سبجیاں کاٹ لی ہوں جیسے تھوڑے سے کپسکم تھوڑے سے گاجر تھوڑے سے پیاج اور تھوڑے سے ٹماٹر اور دھنیا کی پتی ہوں میں نے بلکل باریک کٹ کر کے رکھ لی ہوں اور اب ہم باریک والے بیسن کو مکسر جار میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈیڑھ چھوٹی چمچ سوجی ڈالیں گے سوجی سے آپ کا ناستہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنے گا اور اب ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے یہاں میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی کا یوز کی ہو اور اب ہم اس میں سواد انسار ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے اور اب ہم جار کا ڈھککن لگا کر کے اسے سوکھائی اچھے سے مکس کرتے ہوئے گرائنڈ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے اسے دو سے تین سیکنڈ کے لیے گرائنڈ کر لی ہوں اور ہمارا پاورڈر بہت ہی بڑھیاں بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ایک کپ پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے اچھے سے چمچ سے جار میں ہی مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کافی اچھا گاڑھا ہو گیا ہے تو ہم اس میں اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے پھر سے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ایک بار میں اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے نہیں تو بیٹر ہمارا بہت پتلا ہو جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کا کنسیسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے تو ہم کیا کریں گے کہ چمچ نکال کر کے جار کا ڈھککن لگا کر کے اس کا ایک سمودھ بیٹر بنا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے چلائی ہوں اور بیٹر بلکل پرفیکٹ ہمارا تیار ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سمودھ بن کے تیار ہوا ہے اور اب ہم جار میں سے بیٹر کو دوسرے برتر میں ٹرانسپر کر لیں گے ایکٹر کو ہم دو منٹ کے لیے رشت پر رکھیں گے اور اب ہم پلیٹ میں دھنیہ پتی کو نکال لیں گے اور اب ہم اسے آپ اپنے پسند کے اور بھی اس میں سبجیاں ایڈ کر سکتے ہیں اسے اور بھی ہیلدی بنانے کے لیے ہم اس میں گریٹ کی ہوئے پانیر ایڈ کریں گے یہ گھر کا بنا فرش پانیر ہے اسپون سے ہم ساری سبجیوں کو پلیٹ میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور بیچ بیچ میں ہم پانیر کو بھی اچھے سے کرس کر لیں گے اور اب ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے ایک چوتھائی چمچ ہم اس میں بھنا ہوا جیرہ پاورڈر آٹ کریں گے جس سے اس میں بہت ہی بڑی ہیں فلیور آئے گا اور اس میں تیکھے کے لیے ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پاورڈر آٹ کریں گے آپ چاہے تو باریک کٹے ہوئے ہری مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ کا پاورڈر آٹ کریں گے اور آدھا چمچ آمچور پاورڈر آٹ کریں گے جس سے ہمارا چٹپٹا فلیور آئے گا ناستے میں اور سواد انسار نمک ڈال کر ہم ان سب ہی انگریڈینٹ کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ سبجیوں میں مکس کر لیں گے آپ اس میں کون اور مٹر کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم ایک تاوہ لیں گے گیس آن کریں گے اور تاوہ کو ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور تاوہ کے اوپر ایک چمچ تیل ڈالیں گے اور اب ہم اسے برس سے اچھے سے تاوہ کے اوپر فیلا لیں گے اس سے تاوہ ہمارا بہت ہی اچھے سے گریس ہو جائے گی اور تیل لگا کر ہم تاوہ کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے پانی چھڑکیں گے اور گیس کا فلیم ہائی ہی رکھیں گے اور اب دیکھ سکتے ہیں تاوہ کے اوپر پانی اچھے سے سوک گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک اس طریقے سے کورٹن ٹاول لیں گے اور تاوے کو اچھے سے پوچھ کر کے ہم کلین کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں تاوہ ہمارا ایک دم نان سٹک بن کے تیار ہو گیا ہے اور گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور اب ہم اس پہ بیسن کا بیٹر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے بیٹر ڈال کر ہم اسے اس طرح سے سرکل گھوماتے ہوئے دوشا کا سیف دیں گے اور اب ہم گیس کا فلیم ایک منٹ کے لیے ہائی کر لیں گے اور ایک منٹ کے بعد گیس کا فلیم ہم میڈیم کر دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے یہاں میں نے موٹے تاوے کا یوز کیا ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ بھی موٹے تاوے کا ہی یوز کریں جس سے آپ کی ریسپی بالکل پرفیکٹ بنے گی اور اب ہم بیسن کے چیلے کے اوپر اچھے سے تیل ڈالیں گے یہاں میں اس میں کنارے اور بیچ میں تیل ڈال کر اسے اچھے سے چیلے کے اوپر پھیلا لے رہی ہوں اور گیس کا فلیم اس ٹائم پہ میڈیم رکھیں گے جس سے چیلہ ہمارا اچھے سے نیچے سے سکے گی اور یہ ایک دم کرسپی اور کرنچی بنے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا صرف ایک چمچ تیل میں ہیلتھی اور ٹیشتی چیلہ بن کے تیار ہو رہی ہے تو اس ریسپی کو آپ لنچ باکس یا سام کے ناستے میں بھی اس طریقے سے جھٹ پٹ سے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں جب ہمارا نیچے سے اچھے سے سک رہی ہے تو اب ہم اس کے اوپر سارے بھیجیٹیولز ڈالیں گے آپ چاہے تو اس کے اوپر سوس یا چٹنے کا بھی لیئر لگا سکتے ہیں اور پھر اسے ڈالیں تو یہ اور زیادہ آپ کا ٹیشتی بنے گا اور اب ہم اس کے اوپر سارے سبجیاں ڈال کر کے اسے اچھے سے دوات لیں گے اور اسے ڈھک کر کے دو منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ ہم چیلے کے ساتھ سبجیوں کو ڈھک کر پکنے دیں گے جس سے چیلے کے ساتھ سبجیاں بھی ہماری تھوڑی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے گی دو منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیلہ ہمارا بہت ہی بڑھیاں گولڈن کلر میں آ گیا ہے اور سبجیاں بھی ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ دیکھئے یہاں میں نے اسے پلیٹ میں سرف کر لی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کرسپی اور کرنچی بیسن کا چیلہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ اسے چٹنی سوس یا ایسے ہی کھائیے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیلپفل لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں ادھک شدک شیئر کریں تھانکس فور وچنگ